بسم اللہ الرحمن الرحیم کیا ڈیمانڈ ہے مندرے کی 35 ڈیمانڈ ہے فائنل کتنے کے دیں گے بجنہ بجن فائنل کتنے کے دیں گے ماشاء اللہ چیز چیک کر لیں اگر آپ بھی دوست کار کو مگوانا چاہتے ہیں خود فارم بھی ذریع کرنا چاہتے ہیں یا منڈی بھی ذریع کرنا چاہتے ہیں بھائی جائیں 35 ڈیمانڈ کے اگر آپ کو 25 کا یا 26 کا مل جائیں ماشاء اللہ خوشی سے لے سکیں لیکن چیز عالی ہے بہت ہی زبردست چیز ہے چیز زبردست ہے ماشاء اللہ نمبر اون پہ یہ آ رہے ہیں آگے چلتے ہیں بجنہ آپ کو اور بھی چیک کر آ دیتے ہیں اور ماشاء اللہ سے بھائی کے پاس ہیرے آ چکے ہیں ہیرے پیور ماشاء اللہ جی سفید ہیرے آپ کے سامنے گلابی آ چکی ہیں تو ان دونوں کے بھی بجن سے ڈیمانڈ پوچھتے ہیں فائنل کیا اور کتنے تک یہ جوڑی دیں گے اور ساتھ ساتھ عمر بھی پوچھ لیتے ہیں نمبر دو پہ نمبر تین پہ دو مندرے آ رہے ہیں بجن کیا ہمارے ہیں مندروں کی اور کتنے تک فائنل دیں گے آپ ایک ایک مہینے کی ہیں اور فائنل بتا دیں گے پریس کتنے کی فائنل فائنل ساتھ عمر بھائی کہہ رہے ہیں اگر آپ کو پچاس کے مل جائے نا تو آپ بڑی خوشی سے رہ سکتے لگر آپ اسی طرح کے مندروں کی سال بار کی محنت کر رہے ہیں گے نا بجن کام سے کہیں بجن ایک ایک مندرہ بھی آپ کا ڈیڑھ لاکھ دو لاکھ ڈیڑھی لاکھ تین تین لاکھ رہے بکہ آرامتے سیل ہوگا اب بھی آپ کو جوڑی کتنے کی ملی ہے صرف صرف پچاس ہزار میں جوڑی ملی ہے چیزیں آپ چیک کرتے ہیں بجن نمبر دو پہ نمبر تین پہ یہ جوڑی آ چکی ہے اور بجن نمبر چار اور نمبر پانچ پہ دونوں کچلے مندرے آ چکے دونوں چیک کر لیں اور کوالٹی بھی چیک کر لیں بھائی کے پاس ماشاءاللہ جی مندی کے اندر ہی رہا چکے میں نے آپ کو پہلے بھی بتایا ہے اگر آپ کو ویڈیو اچھی لگے آپ لیکشیر بھی ضرور کریں آپ گوڈ فارمینگ کریں مندروں کی اچھی کام ہے یہ بجن بہت زبر دس کام ہے یہ بہت مہنگے سیل ہوتے ہیں اور بھائی سے پوچھیں ڈیٹیل کتنے کی جوڑی اور کتنے تک فائنل دیں گے بجن کیا ڈیمانڈ ہے دونوں کی ڈیمانڈ ذرا مناسب بتایا کریں آپ پچھ پہ نظر ڈیمانڈ ہے فائنل کتنے کے دیں گے آپ فائنل پنتاریز میں چالیس ادار بھائی کے ہو جائیں گے چالیس ادار بھائی کے بھائی کہہ رہے ہیں جوڑی آپ کو دے دوں گا نمبر چار اور نمبر پانچ پہ بھائی کے بعد جوڑی آ چکے آگے چلتے آپ کو بڑے مندرے بھی چیک کرانے ہیں ماشاءاللہ جی آپ کو ساری ڈیٹیل دیتے ہیں پوری منڈی کا انشاءاللہ اور نمبر چھ پہ آگے جی ماشاءاللہ خوبصورہ چیز بہت زبردار سوری جنال چیز چاہتا جی سے پوچھتے ہیں ڈیمانڈ اور فائنل کتنے کے دیں گے چاہتا جی کیا ڈیمانڈ اس کی فائنل بتاؤ ڈسکونٹ کیا کریں دوستوں کو ریلیف دیا کریں آپ کتنے کے دیں گے فائنل بات کریں آپ تیس ادار بھائی ہو جائے گا اتنی دور سے مغوات ان کے بھی اخراجات تو تھوڑا افرام کیا کریں تیس ادار بھائی مل جائے گا چیز چیک کر لیں نمبر چھ پہ آ رہے تو بھائی نام کیا آپ کا غلام فریض بھائی کا نام ہے اور نمبر چھ پہ یہ منڈر آ رہا ہے تیس ادار میں دے رہے ہیں اگر آپ کار کا مغوانہ چاہتے ہیں بھائی کا بھی نمبر دے دیں گے اگر آپ رابطہ کر سکتے ہیں اور بھائی جن ایک سوڑو بھائی کے پاس آگیا چیز خوبصورت ہے کجلے میں آ رہا ہے تو اس بھائی سے پہ پوچھتے ہیں کیا ڈیمانڈ اور کتنے تک یہ فینل دیں گے نمبر سات بھائی ہے منڈر آ رہا ہے بھائی کیا ڈیمانڈ اس منڈرے کی مناسب بتایا کریں تاکہ جو بندہ لینے والا وہ لے سکے فینل اٹھائیس ازار ہے پچیس ازار میں ہو جائے گا پچیس ازار میں بھائی کہتا ہے کہ ہو جائے گا نمبر سات منڈر آ رہا ہے سوڑو بھائی کے پاس ٹھیک ہے آپ چیک کر لیں باقی آگے چلتے ہیں بجن آپ کو اور بھی انفرمیشن دیتے ہیں جنب آپ کو اور بھی چیک کراتے ہیں اور بجن یہ منڈرے آگئے ہیں ٹوٹل آٹھ یہ دو ہزار چوبیس کی قربانی والے اس چاہتے جیسے پہ پوچھتے ہیں کیا ڈیمانڈ اور کتنے تک یہ فینل دیں گے دو چار چھے آٹھ منڈرے چاہتے جی کیا ڈیمانڈ ہیں سب کی فائنل بتا جائیں فائنل ہاں دیکھ卿 موتی вышائے cando pegatے اٹھائی سہزار میں ہوں جائیں گے سارے ojانٹسے اٹھائی سہزار میں نقصان ہے چل تیس نگ دار کار لینا اٹھائی سہزار میں دو ہزار چوبیس کے قربانی منڈرے لینا ماشاء اللہ جی چاہ جی چاہ جی کیا نام ہے آپ کا اللہ جوہئلہ چاہ جی کا نام ہے اور آٹھ منڈرے بھائی کے پاس مجوینا چیف کے پاس موجود ہیں 29000 میں دینے ہیں آپ چیک کر لیں اگر آپ کارگو لینا چاہتے ہیں کارگو بھی ہو جائیں گے بھائی جن دونوں کی کیا ڈیمانڈ کر رہے ہیں آپ 32000 میں آپ فائنل بتا دیں دوستوں کو ذرا فائنل 45 ہے اس سے کم نہیں ہے فائنل 45000 میں بھائی جوانا جوڑی دے اگر آپ انٹرسٹ ہیں کہ لینا چاہتے ہیں یا فارم بھی سے کرنا چاہتے ہیں چیزیں بھائی جن آپ کے سامنے موجود ہیں زبردہ چیزیں بھائی جن آپ کے سامنے ہیں دو مندرے اور بھی آ چکے ہیں ان دونوں کی کیا ڈیمانے بھائی جن فائنل بتا دو فائنل یہ جوڑی 6000 میں دے رہے ہیں یہ جوڑی بھی آپ چیک کر لیں مندرہ 16 مارکیٹ تیرہ گزی خان کی منڈی جو بھدھ کا روز ہے نا وہ بڑی منڈی ہوتی ہے ایک ہفتے کے دن بھی لگتے ہیں وہ چھوٹی منڈی ہوتی ہے آپ اگر آپ ہی دوسانہ چاہتے ہیں بھدھ کے روز آپ آج ہیں بڑی منڈی ہوتی ہے اس منڈی میں کافی تداز میں محال ہوتا ہے ہزاروں کے تداز میں اس منڈی میں محال ہوتا ہے پورا پاکستان سے دو سا باب آتا ہے جانبار پرچیزیں کرنے کے لئے اب بھی یہ مندرے آٹھ جنب منڈی کے اندر سیل ہو چکے ہیں آپ چیک کر لیں 22-22 ہزار پر کے ساتھ تین تین چارچر مہینے والے ہیں باقی اور بھی آپ کو چیک کرا جاتے ہیں انشاءاللہ چاہتے ہیں کیا آٹی مانڈ ہے اس منڈرے کی نام کیا آپ کا ماما یکو بھی اس منڈرے کی عمر کتنی ہے اڈائیمن ہے فائنل بتا دیں ذرا پچیس ہزار پر کہو جائے گا پچیس میں نے بول دیا چلے چھپیس ہزار میں سودھا کر لیں گے اس منڈرے کا آپ چیک کر لیں اب بھی سیٹ پہ آگئے ہیں چار منڈرے دودھ پینے والے ان کو بھی آپ چیک کر لیں بھائی سے مکمل ریٹیل لیں گے چار منڈرے کتنے کے ملے گے اور کیا ڈیمانڈ کر رہے ہیں لالا جی کیا ڈیمانڈ ان چار منڈر ہوگی فائنل بتا دیں